دنیا میں ہم فیصلی نہیں کرسکتے نیتوں کے بارے میں کسی کے نیت پر شک کرنا حملہ کرنا جائز نہیں ہے ہمیں کیا بانتے ہیں یہ دلوں کا حال ہے اور دلوں کا حال اللہ تعالی ہے علیم بجاتی صدور اللہ تعالی ہے وہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے عمل صحیح ہے دیکھیں اور دل میں اس کے لئے جو موٹیو اور جذبہ تھا جو قوت محرکہ تھی وہ بھی صحیح وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں مقبول ہو اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں اکیس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے حضور نے فرمایا من صلح یرائی فقط اشرقا ومن صامہ یرائی فقط اشرقا ومن تصدقہ یرائی فقط اشرقا جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھے اس نے شرک لیا اب نماز تو بہت بڑا نیکی کا فیر ہے بہت بڑا نیکی کا فیر ہے یہ تو ارکان اسلام میں سے رکنے آصف ہے السلام میں مادودین لیکن اس کے تیچھے بھی نیت اگر دکھا دے کی ہے ریاکاری کی ہے اپنی دیمداری کا اور اپنی تقوی کا کا روم نانٹنا ہے لوگوں کے اوپر تو پھر یہ شرک لیا ومن صامہ یرائی فقط اشرقا اور جس نے روضہ رکھا دکھا دکھاوے کے لئے اس نے شرک لیا ومن تصدقہ یرائی فقط اشرقا اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھاوے کے لئے ریاکاری میں اس نے شرک لیا اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ گنامنا گناہ اور کوئی نہیں دو مرتبہ سورہ نصحہ میں یہ آیت آئی ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِ قَلِبَ یہ شاہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے گا باہ فرما دے ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات نہیں گئی شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شرک نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے کہ شرک خفی ہے ایک شرک جلی ہوتا ہے جو ندر آرہا ہے شرک ہو رہا ہے ند کو سجدہ کیا جا رہا ہے قبر کو سجدہ کیا جا رہا ہے شرک جلی ہوتا ہے ایک شرک خفی ہے چھپا ہوا شرک اندر دل میں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے تو آپ نماز پڑھ سجدہ کر دیں اس کا آپ کچھ جا کر سکتے ہیں سمپل میتھمیٹک سے اگر وہ پہلے پانچ سیکنڈ کا سجدہ کر رہا تھا اور اب اس نے دس سیکنڈ کا سجدہ کیا ہے تو یہ پانچ اضافی کس کے لیے کیے پانچ تو ہو گئے اضافی کے لیے پہلے وہ کر رہا تھا دیکھر یہ پانچ جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے تو دموں کے لیے دیاکاری کے تحت لیے تو ایک سجدے کے دو مسجود ہو گئے ایک مسجود اللہ کی ذات ہوئی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بھی نہیں آگئی تھی صحابہ اکرام اس کی بیسال جو ہے وہ حضرت علی نصی اللہ تعالیٰ نہوں کا واقعہ آیا این جنگ میں ایک شخص سے دو بدو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اس کافر کو مشرق کو زیر کر لیا اس کے سینے پر سوار ہو گئے اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی مو پر تھوک دیا حضرت علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اب حضرت علی اس سے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے وہ حیران ہوئے تھے وہ جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ و انجری میں نے تو اور توہین کی تھی انسلٹ کی یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو گئے کیوں پوچھاو تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمن نہیں میں تمہیں صرف اللہ کے لئے قتل کرنا لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہوگا تم نے میری توہین کی تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتقام میں اس کا بدلہ لینے کے لئے بھی ایک نیت کے اندر بھی رہے گا یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی اس کی مجھے چھوڑا اس میں ذرا غور کیجئے جنگ کا معاملہ ہو اور وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے یا مرو یا مار دو اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ علیہ وسلم